موسیقی جی ویورز میں ہوں گیسپر ڈینیل اپنے نئے پروگرام کے ساتھ مسیح ہندوستان میں پچھلے پروگرام میں ہم نے بڑی وضاحت سے سنا اور دیکھا کہ کس طرح ہم نے ان دعوے کو جو خداونی اس مسیح کے لئے مرزا صاحب نے کیے ان کی گہرائی میں کہ پاسٹر نوید ملک نے بہت اچھے طریقے سے بہت ہی واضح طریقے سے بائبل کی روح سے ہمیں بتایا ووٹسن بھائی نے ان کی کتاب سے اور مختلف دلائل سے ہمیں واضح کیا کہ وہ دعوے کس طرح کے تھے اور کیوں انہوں نے کیے آج اپنے ہم نئے اپسوڈ میں تیسرے اپسوڈ میں ایک اور سوال جو مرزا صاحب نے کیا ہے اس پر باتشت کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنا سوال کروں میں دونوں اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں پاسٹر صاحب وارسن بھائی ویلکم مسیح ہندوستان میں پروگرام میں آج کا سوال جو ہے وہ مرزائیوں نے مرزا نے جو اپنی بک لکھی اس میں صفحہ نمبر انیس میں اس نے بڑا مطلب اس میں لکھا ہوا وہ سوال جو لکھا ہے سوال اس میں اس میں یہ سوال ہے کہ خداوندی مسیح جو ہیں وہ کشمیر میں گئے اور اپنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو دھوننے کے لئے تو میرا سوال یہ ہے کہ وارسن بھائی آپ کیا اس پر روشنی جالیں گے کہ مسیح کیوں اپنی بھیڑوں کو دھوننے کشمیر گئے دیکھیں مرزا صاحب کا یہ دعوی ہے صفحہ نمبر انیس پہ کتاب مسیح ہندوستان میں یہ دعوی چور چور ہوا یعنی آج کی حالات میں آپ دیکھیں حالانکہ انہوں نے یہ سوال دیر سو سال پہلے بات کی کہ مسیح جو تھے وہ کشمیر میں گئے ہندوستان میں گئے اور وہاں انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کر لیا آج کے دور میں بھی میں جماعت احمدیہ کو جماعت ان کے مرزای دوستوں کو سب کو کہتا ہوں کہ کیا آج کے دور میں انٹرنیٹ کے دور میں آپ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کے جو گمشدہ بھیڑے ہیں وہ کٹھی ہوگی گمشدہ بھیڑے ہیں مطلب ان کے جو کبائل تھے دس کبائل وہ مختلف اوقات میں مختلف دور میں وہاں سے نکلے جب وہ بابل کے قیاد میں سے وہاں سے نکلے اور مختلف یعنی ممالک کی طرف وہ چل پڑے اب مرزا صاحب کی اگر اس لعوے کو دیکھیں ہم تو یہ دعویٰ اس وقت بھی غلط ہے کہ اس کے تمام دس کبائل جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف نہیں دیا اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ صرف دو یا دھائی افراہیم کا آدھا قبیلہ اس طرح کچھ اور دو قبیلے جو ہیں دو دھائی قبیلے جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف گئے اور ان کے زیادہ تر قبیلے جو ہیں وہ افریقہ کی طرف گئے ہیں ایتھوپیا میں اور دیگر ممالک میں مکینیاں وغیرے میں بھی ان کے آثار ملے ہیں اور وہ قبیلے کیونکہ ایکارڈنگ ٹو دو بائبل ویسے بھی دنیا کے آخری جو وقت ہوگا وہ نشانی ہوگی جب وہ تمام قبائل واپس اسرائیل کی طرف چلیں گے تو یہ دعویٰ غلط ہے ان کا ٹیکنیکلی بھی غلط ہے تاریخی عمالوں سے بھی غلط ہے اور اگر آپ تحقیق کریں اور اس کے منطق کو بھی دیکھیں یعنی چلیں مثال کے طور پر اس کو دیکھ لیتا ہے کہ اسرائیل کی اگر کھوئی بیڑوں کو تلاش کر لیا تو مسیح نے کیا کہا ان سے یعنی اگر آپ مانتے ہیں تھوڑی در کے لیے تصور کریں اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان پر انجیل اتری تو وہ یعنی انہوں نے جا کے کون سی بھیڑیں تھی ان کو انجیل سکھائی کیونکہ مسیح تو بہت بعد میں آئی ہے جب ان کے رسول جو ہیں اس طرف گئے اس سے پہلے تو نہیں اور کوئی اثار نہیں ملتے اس حوالے سے بھی تو کیا کیا ہے یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو مسیح تو پھر گمشدہ بھیڑوں کو تلاش نہیں کر سکے کیونکہ ابھی تک تلاش نہیں ہوئی ابھی تک گمشدہ بھیڑیں گمشدہ ہیں تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب کہ پھر وہ جو مسیح تھے وہ ایک ناکام نبی تھے خدا کے نبی تھے اور وہ ناکام تھے کیونکہ وہ ناکام اس طرح بھی ہو گئے کہ وہ اپنی اسرائیل کی جو یروسیلہ میں لوگوں کو چھوڑ کر ہندوستان بھاگ گئے یہاں بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے ہندوستان میں بھی انہوں نے خوئی بیڑوں جو تھی وہ ابھی تک تلاش نہیں ہوئی وہ بھی نہیں اور اگر وہ گئے تو کیا پڑھایا انہوں نے اور پھر میرزا صاحب کی آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم بودھزم میں بھی گئے وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی یا دی تو یہ کنفیوزن آئی ہے یعنی پہلے فیصلہ کرنے کہ وہ گمشدہ بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے یا پھر وہ بودھزم میں گئے تو اگر بودھزم میں بھی گئے تو ہمیں تاریخ نہیں بتاتی کہیں بھی نہیں بتاتی تاریخ کہ وہ کہیں بودھزم میں گئے یا بودھمت جو ہے ان کی خانکاؤں میں جائیں ان کی منسٹس میں جائیں آپ کو کوئی اثار نظر نہیں آئیں گے کسی چیز کی کوئی منطق کوئی ثبوت کوئی شواہد ہوتے ہیں ایک بھی نہیں شواہ مرزا صاحب کے اس دعوے کے تو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں حقیر سا بندہ ہوں میں بھی اگر کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میری بات جو ہے وہ کوئی ایسے نہ خراب ہو جائے کہ مجھے چار لوگوں کے سامنے یعنی منطق ہوتی ہے میں آپ کی بات سے میں جب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ویورس کے لیے بھی میں اس کو اور واضح کرنا چاہ رہا ہوں مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا کہ وہاں پر اسرائیل کا جو ایک قبیلہ ہے وہ انہوں نے دریافت کیا یسو مسی نے جا کے لیکن کیا وہ اپنی کتاب میں یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ کونسی قوم ہے وہاں پر انڈیا میں جو دریافت ہوئی ہے کہ یہ اسرائیلی قبیل ہے اس پر بھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے کہ دس قبیلے ہیں آج کے دور میں بھی اس سائنسی دور میں بھی ایک قبیلے کے بارے میں پتہ لگا تھا کچھ چند سال پہلے انڈیا میں انہوں نے اپنے آپ کو افرائیم کے قبیلے سے وہ کیا ان کا ڈی اے نے ہوا اور ڈی اے نے پاس ہوا اور اس کے بعد ان کو جانے کی اجازت ملی تھی انہوں نے چند ہزار سے دو چار ہزار ایسے لوگ تھے اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہاں پر اسرائیلی اب انہوں نے اسی پیچ پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر فرانکو برنیر ایک فرانسیسی تھے جو وہاں گئے انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی ٹرابل ان مغل امپائر اس کی کتاب کا ذکر کیا ہے انہوں نے میں اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو احمدی دوستوں کو مرضی دوستوں کو اور مسیحوں کو سب کو یہ کہتا ہوں آپ خدا رہ یہ کتاب آویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں آپ پوری کتاب کو پچیس دفعہ بھی چھان کے دیکھ لیں گے آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا مسیح کے ہندوستان جانے کا اگر مرزا صاحب اس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں اس کا ذکر ہے اس کتاب میں کتے ہی طور پر مسیح ابن امرین کا ذکر نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس بندے کی فرانکو برنیر کی کتاب کو دیکھ بھی لیں تو اس میں اور بھی بہت سریعی عجیب منطقے ہیں ان کو وہاں پر محسوس ہوا ہے کہ ہاں یہاں پر کبھی کوئی اسرائیلی کوئی قبیلے یا کوئی لوگ تھے اور بلکہ انہوں نے پہاڑ کو کوئی سلیمان قرار دیا اور کہا کہ یہاں پر حضرت سلیمان آئے ہوں گے پھر انہوں نے موسیٰ کی قبر بھی وہاں بتائی ہے تو کیا سب محلے ہم یعنی کوئی منطق ہوتی ہے سائنس تاریخ اور جو منطقیں ہیں جو لوجک ہے وہ اس کو قطعی طور پر مصرد کرتی ہے کہ یہ دعویٰ بلکل بلکل اور آج کے دور میں یہ آسان ہے آپ خود خود تلاش کریں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی کچھ بھی نہیں اس دعویٰ میں بلکل زیرو پرسنٹ یعنی کوئی وزن نہیں پاس سب واتسن بھائی نے بڑی وضاحت سے اس کو مطلب کلیر کیا ان کی کتاب سے کہ ان کی کتاب میں جو انہوں نے دعویٰ کیا وہ فیک دعویٰ ہے اور کچھ ایسا نہیں ہے لیکن بائبل اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے متعلق بائبل کیا بتاتی ہے گوڈ بڑی گوڈ میں سمجھتا ہوں کہ مسیح خداون جب اس دنیا میں آئے اور بالخصوص جب انہوں نے اپنی خدمت منسٹری کا آغاز کیا اور اپنے شاگردوں کو ہواریین کو صحابہ کو آپ نے جمع کیا اور نام لے کر ان کو دنیا سے الگ کیا چنا اور ان کو مسیح خداون نے کہا کہ تم اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں جانا ایک دفعہ ایک غیر قوم کی خاتون جو یہودی نہیں تھی وہ مسیح کے پاس آ کر ان سے خیر مانگنے لگی تو مسیح نے کہا کہ میں تو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے لیے نہیں آیا اصل میں جو مرزا صاحب نے آیت لی اور اس کی گچی مرودی اس کو ٹویسٹ کیا وہ آیت یہی ہے جس آیت میں مسیح خداون اپنے آنے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے سوا کسی کے لیے نہیں آیا اصل میں خدا نے دنیا سے محبت رکھی لیکن خدا نے قوموں اور امتوں میں ایک قوم کو چل لیا تاکہ اس قوم کے ذریعہ سے زمین کے تمام قبیل برکت پائے اور وہ اسرائیل قوم ہے اور اس سے کوئی بھی اس بات کی نفی نہیں کر سکتا اور انکار نہیں کر سکتا پروردگار کی محبت کا جو اظہار تھا وہ سب سے پہلے سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کے لیے اپنی چونی ہوئی قوم کے لیے اسرائیل کے لیے تھا اور وہ یہ تھا کہ پہلے ان کے پاس نجات دہندہ مسیحہ جائیں اور وہ مسیحہ پر ایمان لائیں پہلے پرائیارٹی اپنے گھر کے لوگوں کی ہے آج بھی جب ہم کوئی گفت لیتے ہیں کوئی چیز لیتے ہیں گرچہ دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں بائیبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے گھر کی نگابانی کرنا نہیں جانتا وہ دوسروں کی کیسے کرے گا تو اپنے گھر کی ذمہ داری بہت ضروری ہے اور یہ خدا سے ہی ام حصول سیکھتے ہیں تو اسرائیل کے پاس جانے کا مقصد یہ تھا مسیح خداون کا کہ سب سے پہلے ان کے پاس جائیں کہ اسرائیل قبول کرے لیکن بہت سارے اسرائیلیوں نے مسیح علمہ مکمل ہوا تو پھر وہ وہاں سے باہر نکلے کیونکہ خدا نے یوہنہ تین سولہ میں نے پچھلے پروگرام میں جو ایک افتہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اس میں بتایا تھا کہ خدا کی محبت یوہنہ تین سولہ میں نے یہ نہیں ہے کہ خدا نے اسرائیل سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا کلمہ اپنا بیٹا روحانی طور پر بیٹا بخش دیا وہاں پر دنیا ہے تو مسیح کل جہان کے گناہگار لوگوں کے لیے آئے ہے تو صرف اسرائیل کے لیے نہیں اسرائیل کو پرائیارٹی ضرور ملی لیکن اس کے بعد مسیح خدا کل جہان کے لوگوں کے لیے جو جو مرزائی یا قادیانی لوگ ہیں ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور تمام دنیا کے گناہگار لوگوں کے لیے آئے ہے مرزا صاحب نے اس آیت کو ٹویسٹ کیا ہے اور جیسے ہم اپنے محترم بھائی سے ذکر سن چکے ہیں انجیل گواہ ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ یسو مسیح مسیح ابن مریم جو میرا اور آپ کا نجات نہندہ ہے مرزا صاحب نہیں ہے مرزا صاحب اپنے آپ کو مسیح بھی کہتے ہیں مریم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو امید سے بھی کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں لیکن وہ نجات نہندہ دنیا کے نہیں ہیں انہوں نے کسی کے لیے کشمیر میں نہیں گئے ہیں ہندوستان میں نہیں گئے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مسیح زخموں کی تاب نہ لگنے کے سبب سے وہ بے ہوش ہوئے مرہم عیسیٰ لگائی گئی پھر چلتے چلتے آزاد کشمیر پہنچ گئے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر سری نگر میں ایک محلہ جس کا نام خان یار ہے وہاں پر جا کر ایک سو بیس سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی اور ان کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کول ہے کیونکہ ایک اور مقام پر لکھا ایک سو پچیس سال کی عمر میں وہاں پر مر گئے اور اگر مرزا صاحب کے اس دعوے کو قبول کر لیا جائے تو گویا جو دوسرے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کا دعوی یہ ہے کہ مسیح زندہ آسمان تو گویا وہ ان کے بھی عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہیں تو مسیح خداوند آزاد کشمیر نہیں گئے ہیں لیے دیتا ہوں یہ یسو کے کھلے ہوئے بازو کی طرف اشارہ کر دی ہے تو اس وقت وقفے کا ٹائم ہے تو ملتے ہیں بریک کے بعد جی ناظرین بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے تو ملتے ہیں وقفے کے بعد تو پھر اسی گفتگو کو کنٹینیو رکھتے ہیں ویلکم بیک ویورز اس سے پہلے کہ میں مزید وقت لوں چلتے ہیں جلدی سے اپنے اگلے سوال کی طرف ووٹسن بھائی مرزا صاحب اپنی کتاب میں ایک اور بڑا زبردست دعویٰ کرتے ہیں بھاس صاحب کہ پینتوس 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 نے خدام نیس مسی کو سلیب پر نہیں چڑھنے دیا کوئی دعو پیچ کھیل کے سیاسی یا اپنی پاور کا استعمال کرتے وے انہوں نے انہیں بچا لیا تو کیا آپ اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیں گے پھر میں پاس صاحب سے اسی سوال کو اس کو میرزا صاحب کو کشے پتا یعنی کوئی میرزا صاحب کے دعوے کے مطابق اس میں بھی انہوں نے کوئی انہوں نے انجیل کو بنیاد بنایا انجیل سے ثابت کر رہے ہیں اب کیا انجیل میں ایسا لکھا ہے کہ دعو پیشت اس کا مطبع ہے کہ ان کی کیا سرائی ان کی ان کی یعنی سرائی 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 میں چیلنج کر رہا ہوں آپ جو بھی دیکھنے پروگرم آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پینتس پلاتوس نے چال کی یعنی سازش کی ان کو بچانے کے لئے نمبر ایک تو یہ انجیل میں لکھا آتے ہم ان حالات کی طرف کے حالات کی پینتس پلاتوس سوبے گورنر بلکو مسی ابن مریم پر خدا من یوس مسی بر جو الزام لگا تھا بلا سویمی جو آج بھی ہمارے دیئے بلکو بلا سویمی کا جو کانون تھا اس وقت پیوش کی سزا موت تھی وہ سزا موت جو ان کو دی گئی تو اب مرزا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پینتوس پلاتوس وہ اپنی گورنری داو لگانا چاہتا تھا اور اگر وہ لگانا چاہتا تھا تو پھر اس کے لئے بڑا ایسی تھا کہ وہ اس کو چھوڑ دیتا کیونکہ جب اس کے پاس لوگ لے کے آئے تو اس نے اپنے ہاتھ ہوئے لوگوں کے سامنے کہ میری بیوی خواب کے انتر ساری چیز کر کے کوئی گیم کرتا اپن لے اس کو لوگوں کے سامنے کہنے کی کیا زورتی کہ میں اس کے خون سے بری ہوں یہ تو اس نے خود کہہ دیا کہ میں اس کے خون سے بری ہوں تو پر سازش کرنے کی سازش کہاں سے ہی کوئی بات نہیں بند رہی اس کے انتر کوئی دلیل اس کے انتر نہیں ہے کہ کوئی یعنی کوئی وزن نہیں ہے کہ ایک شخص خود کھڑا ہوکے سب کے سامنے کہہ رہا کہ میں اس کے خون کا زمیدار نہیں ہوں تو اس نے خود سرحام سب کے سامنے کہہ دیا تو پھر تو اگر اس کو بچاتا تو اس کے اوپر ایک باتشاہ راتھا تھا وہ تو گورنر اس کے اوپر اور مسیح ابن مریم پر خدا اس مسیح پر کہ اسرائیل کا باتشاہ ہے تو ایک باتشاہ کے زمانے میں آپ باتشاہ کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی بلاسفیمی میں یا اس کی بغاوت میں بغاوت کا بغاوت آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی اس کی وزن نہیں اسکندل اور مرزا صاحب کوٹ کر رہے ہیں انجیل کو انجیل میں بیسانی لکھا تو لہٰذا یہ دعویٰ بھی بلکل چورا چورا ہو گیا اس کا کیونکہ انجیل میں ایسا ہے نہیں اور آپ مجھے لگ رہا اسے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتے اب میں رات ہے میں کوئی نہیں میرے کو لگ رہا دن ہے تو پھر انہوں نے اسی پہ اپنا جو ہے وہ ایک قسم کا جھوٹا دلائل دے کر جسے میں یہ لفظ استعمال کروں گا جھوٹا دلائل دے کر انہوں نے اس کو واضح نہیں کیا اس کی کوئی لمبی تحمید نہیں باندی کیا سرائی کیا سرائی کے اوپر دیکھیں مثال کے طور پر خدا ماف کرے کیا سرائی کے اوپر اگر چھلیں تو دنیا کا نظام جو کیا ہو اگر اوپن لی میری کیا سرائی ہے خدا نخصہ مسلمان کے پرگمبر کے بارے خدا نخصہ کوئی غلط بات کر دوں کیا سرائی میرا خیال ہے میرا مذہب کے بارے میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا ہمیں سرائی خدا نخصہ کی ذات کے کسی پر بلیو نہیں کرتا کسی پر ایمان نہیں رکھتا اور مجھے یہ پتہ ہے اس کے پیلوں کی دھول سے جنم لیا اس کائنات کی وجود ہے رحمت العالمین وہ اصل خدا نخصہ کی ذات ہے وہ نور ہے رستہ ہے نجات کا تو اب میرا دل کہتا کہ ایسا نہیں سکتا یہ اقیدے کی پلاتوس کی بات ہو رہی ہے پلاتوس کی جیسے ہم نے سنا وہ گورنر تھا وہ قانون کے اقبار سے جانتا تھا کہ مجھے کس کو سزا دینی ہے اور کس کو نہیں دینی دوسری طرف مذہبی رہنما تھے اور وہ مذہبی رہنما چونکہ یسو مسیح جو میرا اور آپ کا نجات تہندہ ہے اس کی مخالفت میں تھے کیونکہ لوگ خداون یسو مسیح کے پیچھے آ رہے تھے ان کے پاس موجزے تھے مسیح خداون کے پاس وہ زندگی دینے کے لیے آئے وہ کلمہ خدا ہے بن باپ کے وہ پیدا ہوئے اور اہل یہود کو بنی اسرائیل کو یہ جیلس اور حسد تھا جس سبب سے وہ خود تو مسیح کو مار سکتے نہیں تھے اس لیے ہمیں تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو قرآن حکیم بھی ہے اس میں بھی ذکر ہے کہ نہ تو انہوں نے اس کو مارا نہ انہوں نے اس کو سلیب پر چڑھایا یعنی یہودیوں نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ مسیح خداون کو وہ سلیب تک پہنچائیں وہ شور شرابہ کر رہے تھے لیکن سلیب تک پہنچانے کا کام اس وقت کی رومی گورنمنٹ کا تھا اور جب یہ کیس پیلاتوس کے پاس پہنچا تو پیلاتوس نے سارا فائل دیکھ لی اور اس نے کہا بھائی اس نے قانون کے خلاف رومی گورنمنٹ کے خلاف تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں یا اس کو فانسی دلوا دوں یا اس کو سلیب دلوا دوں میں تو اس میں کوئی ایسا عیب نہیں پاتا لیکن چونکہ یہودی مذہبی رہنمہ جو تھے وہ بہت شور کر رہے تھے نقص امن کا خطرہ تھا یروش شلیم میں پوری رومی گورنمنٹ میں جس سبب سے پلات اس نے اپنے ہاتھ دوے اور اس نے کہا چلو پھر اگر کرنا ہے تو تمہاری مرضی ہے کرو اور اس نے ان کو فتوہ دیا کہ لے جاؤ اور اس کو مصدوب کرو اس نے کہیں بھی ایسا نہیں کیا تھا لیکن ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ چونکہ مسیحہ آئے اسی مقصد کے لیے تھے کہ وہ مرے گناہگار انسان کے لیے اپنی جان بطور فدیہ کے لیے دیں یہودیوں میں جانوروں کی قربانیاں ہوتی تھی لیکن مقدس یوہنہ یہیہ فرماتے ہیں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھانے جاتا ہے تو وہ انسانوں کے لیے قربان ہونے کے لیے انسان بن کر آئے تاکہ گناہگار انسان کے لیے اپنی جان دیں اینیہاو یہ ایک کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بننا تھا کہ وہ صلیبی موت سے ہیں کہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوں اور یہ انتظام الہی تھا بڑے ہی واضح طریقے سے آپ نے اس سوال کو بھی اس کی وضاحت کی کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویورز کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے جب ہم بائبل کی روح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے جھوٹے دعوے کی ہیں مرزا صاحب نے کیونکہ جو خداوند کی طرف سے بھیجا ہوا خداوند جب مجھے یا آپ کو ہم انسانوں کو جب خداوند بلیس کرتا ہے تو ہماری شخصیت سے ہمارے عمل سے ہر چیز سے پتا چلتا ہے کہ اس میں کچھ ہے کچھ بول رہا ہے کوئی ایکٹ سے ہمیں پتا چلتا میں کانفرنس میں تھا اسلام آباد میں تو وہاں پر بہت سارے کولیگ تھے تو ایک خاتون ہمارے ساتھ تھی تو کہنے لگی کہ آپ مطلب ہماری کمیونٹی سے نہیں لگتے آپ کون ہیں تو میں نے کہ میں مسیحی ہوں تو کہتی آپ تو بہت اچھے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے میری حرکات سے میری باتوں سے میری پہچان کی اس پروگرام کے اختتام پہ میں ویور سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی پہچان کریں جس طرح لوگ آپ کو ہم خوش نصیب ہیں جو مسیحی ہیں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ ہماری نجات کے لیے وہ جان دے اور اپنے لہو سے ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں انہیں دھو ڈالے ہم خوش نصیب ہیں جو مسیحی ہیں کیونکہ ہمیں نجات ملی ہے تو میری ان دوستوں سے بھائیوں سے درخواست ہے جو اب تک نجات کے لفظ کو نہیں جانتے آئیے اور نجات کے لیے بائبل شکریہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے تینک یو گوڈ بلیس یو